اسلام علیکم نیسٹ ٹوپک ہے آپ کا پرائمری اوپن اینگل گلاوکوما اس سے پہلے ہم نے پڑھتا ہے انفرنٹال گلاوکوما جو آپ کے پرائمری گلاوکوما ہیں وہ آپ کے صرف دو ہی ہیں ایک ہے اینگل کلوئر اور ایک ہے اینگل اوپن گلاوکوما سو ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ اوپن اینگل گلاوکوما کے ساتھ کیا پریزنٹیشن ہوتی ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا ایسے کیوز آنے کے چانسز ہیں لیکن اس میں سے ایسے کیوز کافی زیادہ آتے ہوتے ہیں ڈرکس میں سے آتے ہوتے ہیں اپنے اس کو اچھے سیاد کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے بات یاد اکنی ہے کہ اوپن اینگل گلاوکوما ہے وہ ہے آپ کا پرائمری اوپن اینگل گلاوکوما پریزنٹیشن کب ہوتی ہے اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے سکسٹی تو سیونٹی ایورز اوف ایج میں پریزنٹیشن ہوتی ہے لیکن ایک آنکھ کے بعد دوسری آنکھ کچھ ہرسے میں وہ بھی افیکٹڈ ہو جاتی ہے لیکن پریزنٹیشن کے ٹائم میں لی صرف ایک آئیس پہ ہی افیکٹ کرتا ہے سو یہ جو ہوتی ہے پیملی اوپن اینگل گلاوکوما یہ ایسے نہیں ہے کہ سیڈن پریزنٹیشن ہو جیسے ہمارے پاس ڈائیبیٹیز ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کے پریزنٹیشن کافی ایسے 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 سلو سلو اس کی سلولی جو ہے وہ چلتی ہے سیم اسی طرح سے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ انیشل انیشلی کیا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے جو ہے آئی اوپی انکریس کرتا ہے پھر ڈیکریس کرتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ڈائیڈن ویریشن ہوتی ہیں پھر کرتے 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 جو ہے ایک سٹیج ایسے ہوتی ہے جو ہے پیشنٹ کی پوری ایک آنکھ ہے اس کی وی انکریس جو ہے وہ بلکل لاس ہوتی ہے ایسا ہونکا ہے ایک میکنزم ہے میکنزم آپ کو سوچیں کہ یہ ملی پیزنٹیشن ہے اورڈ ایج میں ایسے کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ پروبلم آ رہی ہے کس میں اینگل میں سو اس میں ہوتا ہی ہے کہ جیسے جیسے ایج بھڑتی ہے تو وہاں پہ جب ٹیبیکلور مشورک ہے وہاں پہ اس پارٹکس سکلی روسس ہونا سٹارڈ ہو جاتا ہے سو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو انڈوتھیلی لائننگ ہوتی ہیں یا بیسمن میمرین ہوتی ہے ان کی جو ہے پرو لیفریشن ہوتی ہے جو میں سپیسیز تھی چھوٹی چھوٹی سپیسیز یہاں سے جو ہے ایکو سیمر ڈرین کرنا تھا وہ نیرو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت میٹیریل وغیرہ ہوتا ہے وہ وہاں سے ریسپوزیشن ہو کے اور اس ایرے میں آ جاتا ہے جہاں سے رینے جھونی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ کلال آف شلیم کی اندر لائننگ ہوتی ہے اس کا سکلی روسس ہو جانا اس کی جو ہے وہ یا وہ کلیپس بھی کر سکتا ہے وہ کلوز بھی ہو سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ بڑھاتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اینگل اوپن ہی رہے نہ تک اینگل کا کوئی مسئلہ نہیں بلکل اینگل اوپن ہوگا لیکن آگے جو پار جہاں پہ سکریٹ ہونا تھا جہاں پہ ایکو سیمر ڈرین ہونا تھا وہ پار جو ہے سکلی روشٹ ہو گیا وہ جو ہے کلوز ہو گیا اس میں میلی پلجرنصر ہی ہوتی ہے اس کے بعد پراؤلی implamily گائیں رہتی ہو کیا ہے اور پرابلم ہی استھرائی کرسکتے آئے کوئی آئی کرے ساتھ جو ہے اس کےسیس کے مایوپے ہو سکتا ہے اندرSeniemی٣ پرائر آدھال ہے اس کے علاوہ ایساکے لیڈرین ریجمنٹ ہوزست ہے اب سیمر ٹیمٹنٹ کی ہیں پریزنٹیشن کے ہی ہوگی ایک تو یہ ہوتی ہے پینلس ٹھیک ہے اور پروگرسیو ایسا ایسا جو ہے وین جاتی ہے اس کی مینلی اس میں جو وین جاتی ہے وہ ہے ویل فیلڈ ڈیفیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر اب جو آپ کی جتوئی ہے جتوئی کے سٹارٹنگ پیچ میں ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے گلاوکوما کے سٹارٹنگ میں ہی لکھا ہوا ہے ویل فیلڈ ڈیفیکٹ دنیا میں کافی زیادہ اپنی بات یاد نہیں ہے کہ وہ جو ویل فیلڈ ڈیفیکٹ ہیں وہ مینلی اپن اینگل کلاوکوما کی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈیویلپ کرتی ہے پروگرسیو سلولی سلولی ڈیویلپ کرنے کے وجہ سے جب بار بار جو ہے اس کا ایوپی ریز ہوگا پہ کم ہوگا ریز ہوگا کم ہوگا کافی ٹائم یہ کم ہوتا رہے گا تو پیچھے جو آپٹک ڈسک ہے وہاں پہ کچھ چینجز سٹارٹ ہو جائیں گے چینجز کس طرح ہوں گی کہ وہاں پہ اپسٹرکشن ہوں گی اور اپسٹرکشن کی وجہ سے نفز ڈیمیج ہوں گی نفز ڈیمیج ہونے کے وجہ سے وہاں جو ویل فیلڈ ڈیفیکٹ ہے وہ آئے گا کیونکہ وہاں کے نفز ڈیمیج ہو جائے گی اس میں مین جو چیز پریزنٹیشن ہوتی وہ ویل فیلڈ ڈیفیکٹ ہوتی ہے یا پھر بار بار کلاسس چینج ہونے کا جو جو پیشنٹ کہتا ہوتے ہیں یہاں پہ اپنی بات ہے کہ اس میں پہلے کہا ہوتی کہ ایک آنکھ انوال ہوتی ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ جو آئے وہ بھی انوال ہوتی ہے اس کے لئے پیشنٹ کو مائل ہائیڈک رہتا ہے آئی ایک رہتا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ ڈیفیکٹ اندھر ویل فیڈ ٹھیک ہے سو ویل ویلڈ ڈیفیکٹ میں چینجز آنا سٹارٹ ہوتی ہیں اس کے لئے نیئر ویلڈ بھی انوال تبوک ریڈنگ وغیرہ ساتھ جو پروپلم ہیں اس کے اندر آ رہے ہوتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ جو نے گلاسس لگاتا ہے تو میں نے بتایا کہ اس میں فریقینٹ انکریز اندہ سٹرینٹ آف پریس بائیوپی گلاسس ہو آپ کی گلاسس والی بات ایک تو آپ کے کریٹو کونس میں تھی کہ پیشنٹ جو کہتا ہے کہ بار بار گلاسس چینج ہوتی ہے اس میں بار بار گلاسس کا نمبر جو ہے وہ بڑھ رہا تھا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے بتایتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سنیریو میں اس طرح کی بات خاص آتی تو نہیں ہے لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ سیسٹو سیونٹی ایرز ایج ہے اس کی ایوان آئی جو ہے فیکٹوری اس کی ویلڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور سنیریو جو آپ کے آئے ہیں وہ بہت انتہائی آسان آئے ہیں اب تک جو آئے ہیں اس میں میں انہوں نے کوشہ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا اور ٹریٹمنٹ میں ڈرگ سو سیجیکل جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹن ہے تو اتنا اس کے فیچر جو ہیں وہ زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن سائنس میں یاد کر لیے آپ کے سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ ویلڈ جو ہے اس میں ایساستہ کم ہونا شروع جاتی ہے اس کے علاوہ کونے جو ہے وہ بلکل کلیر ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتا انٹیو جیمبر کی ڈیپتھ اور جو ہے اس کا ریسٹ ہوگا ریسٹ کتنا ہوتا ہے ریسٹ بہت زیادہ نہیں تو ٹونٹی فار ایم 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 ایسے جو ہے وہ زیادہ ہوگا بس لیکن جب انکلیر کے بات کرتے تو اس میں اس سے زیادہ ریسٹ ہوتا ہے اس کے بات یہ بہت ہیپورٹن ہے کپنگ آف تا آپٹک ڈیسٹ تھی کہ آپ ڈیسٹ کپنگ ہوگی تو ساتھ میں کیا جائے گا ویلڈ فیلڈ ایفیکٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہاں پہ لکھا میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں ویریشن آتی ہے ڈائینل ویریشن وہ کتنی ہوگی فائیف ایم ایم سے جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس کو ہم میرے کیسے کرتے ہیں شورس آپ کو جتوئی میں سٹارٹنگ پیس میں ہی آپ کے جو ہے نا ڈیکنوسس لکھیں میں انویسٹیشن لکھیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے مراہ کمیو کرنا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے ٹونومیٹری لکھا ہوا ہے ٹونومیٹری میں آپ شورس کے بارے میں لکھا ہوئے شورس ٹونومیٹر جو ہے آپ کے اسپی کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے تو آپ نے وہاں سے جس رہا ریڈ کرنی ہے وہ بھی آپ کے اسپی میں لیکن فیلہ حال میں صرف آپ کے عیضہ آہ ایزامنیشن پوائنٹ آف ویو کیلئے ہاں سے بتا رہی ہوں نیسٹ ہم چلتی ہیں کہ کپنگ آف ڈیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کپ ہوتی ہیں نوملی ہماری آہ اپکے کپ جو ایک آئی او پی ریسٹ کرتا ہے تو ایسا ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پریشر انکریز کرنے کی وجہ سے وہاں پہ جو ایڈیا ہوتا ہے اس کو اس کے جو نروز ہوتے ہیں وہاں پہ پریشر پڑھتے ہیں پریشر پڑھنے کی وجہ سے جو ایسے پلاس میں فلو ہوتا ہے نروز کے اندر وہ ڈیسٹرپ ہو جائے جیسے وہ ڈیسٹرپ ہوگا اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیرو ٹرانس میٹر وغیرہ جا رہے تھے جو سینس لے کے جا رہے تھے جو فائبرز تھے وہ ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ساتھ ہی ہمارے جو ویسلز ہیں ان کا اسکیمہ ہو جائے گا ان کا اسکیمہ ہو گا تو مزید ورس کرے گا ورس کرنے کی وجہ سے وہاں پہ نو فائبرز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے ڈیمج ہونے کی وجہ سے اب ویل فیلڈ افیکٹ میں پروبلم آئے گی سو یہ ہمارے پاس جو اپٹک ڈیسک ہے ٹھیک ہے اپٹک ڈیسک کے ساتھ جو ہے یہ اپٹک کرو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اپٹک یہ جو ہوتا ہے اپٹک ڈیسک جو ہوتی ہے یہ 3 ٹرمز بڑی ہوتی ہے اس کمپیورٹو اس کے تو ہم کہتی ہیں کہ اس کا جو ریشو ہوتا ہے 0.2 to 0.7 ہوتا ہے سو میلی جو ہے یہ 0.3 ہوتا ہے 0.3 کا مطلب کیا ہے کپ ڈیسک ریشو کا مطلب یہ ہے جس کا کمپ ہے وہ 1 پارٹ ہے اور جس کا ڈیسک ہے وہ 3 پارٹ ہے اس کے سو یہ ہمارا نومل ہے اگر اس سے گھڑڑ آ جائے مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ڈیسک ہے وہ خراب ہو جائے اس کی کپنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے مطلب کپنگ مطلب یہ کپ اس کا بڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے یہاں پہ ڈیجنیشن ہونا سٹارٹ ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ ریشو جو ہے وہ انکریز کر جائے گا 0.56 to 0.59 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ہے آپٹک نرو ہیڈ کی ہر ایک جگہ جو ہے وہ اے سیمیٹری ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سو اس میں دو باتیں ہی یادہ کریں کہ جو مارجن ہوتے ہیں اس کے وہ نا اس میں شیلوک ہوتا ہے چبکہ اس میں نا سٹیپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے جو ہے اس کی کپنگ ہو جاتی تو اس طرح سے اس کے جو مارجن ہے وہ سٹیپ ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے اس میں اپنے بات جائے دیتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں وہ گلائکومیٹس کپ کے اندر بائنیڈک سائن ہوتے ہیں بائنیڈک سائن مطلب یہ ہے جو گلائکومیٹس آری ہوتی ہیں سران سے پہلے آ رہی تھی وہ بلکل ڈیسٹورڈ سی وہ بلکل بروکن سی ہو جاتی ہیں اور اگر ہم دیکھیں گے ہم پلسیشن جو ہے وہ مل سکتی ہیں دو تین باتیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اور یہ سارے چینجز آ رہی ہوتی ہیں آپ کے اپنے گلائکومیٹس میں اب ان چینجز آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس میں جو ویل فیلڈ ڈیفیکٹ ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے سو فردر ہم پڑھتے ہیں یہ پیش اپنا کریں نوٹ سو مچ امپورٹنٹ ٹھیک ہے یہ میں بتا دیا ہے اس میں بس یہ بات ہے کہ اس میں نیزل شفٹنگ ہو جاتی ویسلز کی اس کے بعد فردر ہم بات کرتے ہیں اس میں سینٹرل فیلڈ ڈیفیکٹ کی ٹھیک ہے کہ کون کون سے اگر ڈیفیکٹ آتے بھی ہیں تو کون کون سے آتی ہیں سو انہوں نے لکھے کہ ہاں ایک سینٹرل ڈیفیکٹ ڈیفٹ بھی ہوتی ہیں اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے کچھ فائبر撲 لکھی ہیں میں انہوں نے آپ سے کچھ پوچھتے نہیں ہیں اور آپ کو انھیوں کو کہ جا ریٹنل فائبری ہوتے ہیں وہ کس طرح نا تیک ہو رہتیں ہیں ایک ہوتے ہیں میکول فائبر ведungen پر ایفران آتے ہیں نیزل ایک ہوتے ہیں ٹیمپورل ٹھیک ہے Welی لفدر نیزل مرحبestial جب جانے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں مثلات اللہ ہوتی ہیں جو سائید والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سے پہلے جو ہے وہ ایفیقت ہوتی ہیں گلاکومیٹس چینجز سب سے زیادہ ان میں ہوتی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں سینٹرال فیلڈ ایفیٹ کی وہ کہتے ہیں کہ سینٹرل فیلڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے دگری کی بارے میں دگری کا یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں سینٹر سے سینٹر سے ٹین ٹونٹی تھرڈی اس ٹیگری میں جو ہے جن جیس اگر آ رہی ہے تو ہمیں چکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ سینٹرل ہے سو اس میں جو آتی ہے میلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ پیری میری بھی کروا سکتے ہیں لیکن ہوں تصرف رفت سا ہوتے ہیں اس لئے ہم بھی جرم سکرین ریوز کرتے ہوتے ہیں اس سے آپ کا بالکل اگزیکٹلی سیم صحیح والا جو ہے فیل فیل ایفیکٹ جو آ جاتا ہے فیل فیل ایفیکٹ کو رینڈ ایفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ بنا سکتے ہیں سو سب سے پہلے چینج جو آتی ہے وہ آتی ہے بیرنگ آف دی بلائنڈ سپورٹ ایک جو ہے نومل فینومین ہے سو جہاں ہمارا ہوتا ہے آپٹی ڈیس ہوتا ہے آپٹی ڈیس کی وجہ سے ہمارا ہوتا ہے تھوڑا سا میریل سائیڈ پہ ہوتا ہے تھوڑا سا نیزل سائیڈ پہ اپٹی ڈیس ٹھیک ہے سو اس کا جو ہمارا آتا ہوتا ہے تھوڑا سا لیٹر سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں بلائنڈ سپورٹ سو اگر بلائنڈ سپورٹ کی جو ہے تھوڑی سی انلاشمنٹ ہو جائے تو وہ تھوڑا سا جو ہے لوکلائز جو ہے اس میں کونسٹریشن آ سکتی ہے مطلب تھوڑا سا جو ہے وہاں پہ ویل فیلڈ ڈیفیکٹ آ سکتا ہے سو یہ آپ کو وہ چینج جو کہ ارلیئر چینج سب سے پہلا چینج آتا ہے کلاکوما کے اندر وہ آتا ہے بیرنگ آف دی بلائنڈ سپورٹ اس کے بعد ہے کچھ سکوٹوما سکوٹوما کیا ہوتے ہیں کہ ویل فیلڈ کے اندر جسے کوئی پیشنٹ کہے کہ مجھے نہ دھبی نظر آ رہے ہیں تو وہ سکوٹوما ہوتے ہیں مطلب کسی کسی جگہ میں جو ہے بلیک اپیر ہونا مطلب جو نرفز ہیں وہ ڈیمیز ہو جانا اس کے بعد ہے یہ جو ہیں بلائنڈ سپورٹ کی اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے سیڈل سائن سیڈل سائن سیڈل سائن میکسکل شیپ کی جو ایکسٹریشن ہوتی بلائنڈ سپورٹ کی سیڈل سائن ہیں سکوٹوما زین پیشن سارے کبائن کر کے سیڈل سائن بن گیا اس کے بعد ہے بیجن سکوٹوما بیجن سکوٹوما کہتے ہیں کہ ایک آرکیوٹ ٹائپ کا سکوٹوما ہوتا ہے اور نہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر سپوس کرنے یہ ڈبل ہو جائے ایک اوپر آرکیوٹ ہے ایک نیچے ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ڈبل آرکیوٹ کی وجہ سے وہاں پر سارا ایک سارا جو وی این ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور ٹیمپوری سائٹ پر کون سی ہمارے فیبر سے میکرو فیبر سے ہو یہ سب سے لاسٹ میں جاتے ہیں اس لیے ہماری وہاں کے جو وی این رہ گئی ہے باقی ساری کے ساری افیکٹر جو ہے وہ ہو گئی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیریفرل فیل کی تو پیریفرل میں جو انہوں نے لکھا کہ رونی سٹیپ ہوتا تھی ہے پیرا سینٹرل ایڈیا آف ٹیمپورل فیل پرسسٹ امنشلی سو پیریسینٹل ایڈیا جو فیلو وی این ہے وہ رہ جائے گا باقی سارا سارے افیکٹر اس کے اندر ہو جائے گا یہ پیریفرلی جو ہے سارے افیکٹر ہو گیا اس کے اندر سو یہ آپ نے صرف اس کے نیم کرنے ہیں وہ بھی ایک دہ پاسپور پر آئے میں ہیں اس کے لیوہ کچھ خاص نہیں ہے صرف نیم کرنے کافی ہے اس کے اندر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو آپ نے جسٹ ریڈ کرنی ہے اس کو لیکن میڈ مار ٹپک تھا کہ اپنے گلوکما اپنے گلوکما میں بڑھائی سمٹمز کیا ہوتی ہیں اس کی کیا تھی اس میں کون کون سینل فیل 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 دیفیکٹ آتی ہیں اب ہم کریں گے اس کی انویسٹیگیشن کے انویسٹیگیٹ کرنے تو آپ نے چیک کرنا ہے آئیو پی چیک کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ شور سے بھی کر سکتے ہو آپ لینٹیشن سے بھی کر سکتے ہو وہ ضروری نہیں ہے لیکن فیلحال آپ نے یاد کرنا ہے کہ آئیو پی چیک کرنا ہیں کپنگ آف ٹیڈیس چیک کرنے ہیں کتنی ہوگی کس سے کرنے ایسٹ ساری سے کرنے اس کے بعد ہے ٹیپیکل جو ہے ویل فیل دیفیکٹ چیک کرنے ہیں آپ نے وہ میں بتایا آپ کو کہ بیجم سکینوز کر سکتے ہیں آپ یا پھر گولز میں پیری میٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وارٹر پلان ہے پیشن کو جب وارٹر پینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سکس ایم ایم جو ہے وہ اس کا پیشن کر گیا آدھے گھنٹے میں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپیشیس کیس ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ٹرنگرافی ٹرنگرافی میں ہم نے گرافی ریکارڈ کرنا ہے کہ آئی او پی جو ہے وہ کتنا ریزٹ یا کم زیادہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ آپ نے صرف نیم کرنے ہیں کون فوکل سکیننگ لیزر ٹرمگرافی کروا سکتے ہیں یا پھر آپ سکیننگ لیزر پلیری میٹری کروا سکتے ہیں یا آپ نے نام جو ہے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ نام لکھی ہوئے کہ آپ نے وہ کس طرح سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں جس جس نیم کر لیں نوٹ سو مچ امپورٹن اگر جو مین چیز ہے ایک تم نے انویسٹیگیشن کی ہے سیکنڈ چیز جو امپورٹن ہے وہ ہے ٹریٹمنٹ اب ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ ہم نے جو ویل لوز سے کم سے کم کرنا ہے تاکہ ویل فیلڈ افیکٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو اس لیے ہم نے اس کا پریشی جو ہے وہ ریگوری جو ہے وہ سے کنٹرول کرنا ہے سو اس سے پہلے انہوں نے کیا ہوتے ہیں میتھلز ہی ہیں ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے اپنے سے کرنے ایک تحتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ پھر ہوتی ہے لیزر ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی اس کے اندر ہوتی ہے سو تین ہی مین جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جو ہے اس کی ڈرگز بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے جتنے پیشنٹ بھی جاتے ہیں ان سب کو میڈیسن ہی دی جاتی ہے سرجری لیزر طرف بعد میں بہت عرصے بعد جو ہوتی ہے ہم جا سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں جو ہے میڈیسن ہی بہت ہوتی ہے اب میڈیکل ٹریٹمنٹ میں تین چیزیں ہیں ایک ہے کہ ہم نے لوکلی جو دے دی لوکل ٹیک ہے مطلب ہم نے ٹوپیکل دے دی سیکنڈ جو ہے وہ سسٹیمک دے دی تھرد جی چیز ہے وہ ہے ہاپ پر آسموٹک دے سکتے ہیں اب ڈرکس جو ہیں وہ بہت زیادہ لکھا ہے اس کے اندر اب ریڈ کرنا چاہتے ہیں جس ریڈ کر لیں لیکن میں آپ کو نوٹ سکتا ہوں وہ چھوٹ ہیں تو وہ جلدی ہو جائے گا وہاں سے لیکن اسے پہلے آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے کنٹول کرنا ہے مطلب ہم نے ڈرکس سے کس طرح کنٹول کرنا ہے تو کیا میکنزم ہوتی ہے سو اس میں ون ٹو تھری فور لکھیں گے یہ میکنزم ایکٹ کریں گے کہ یا تو ہم اس کی ایکویس پروڈکشن جو ہو رہی ہے اسے کم کروا دیں یا یو اس کلیرل آؤٹ فلو بڑھا دیں ٹھیک ہے یا پھر ہم اینا وینس پریشر کم کر دیں تاکہ جو ہے وہ اس کی جو اینا ڈینیش ہوتی رہے یا پھر ہم جو ہے اس کی آؤٹ فلو کو فیسلیٹیٹ کر دیں سو یہ سائے ڈرکس اسی پہ ہی اٹ کر رہی ہوتی ہیں سو آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں جو لوکل یا پھر ہی ڈروپس جو یوز کرنے ہوتی ہیں وہ کون کون سے کرنے ہوتی ہیں یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں اس کے ساتھ پیر ہم نے جو ہے لکھنے ہیں سسٹیمک اور اس کے بعد ہیپروسموڈکس ہم سے پہلے پڑھتے ہیں کہ جو لوکل ہے وہ کون کون سے ہوتی ہیں اس میں آپ نے یاد دکنا ہے کہ پرسٹرک لینڈن کے جو انیلوگز ہوتی ہیں جو کی میلی پرسٹرک لینڈن ایف ٹو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے انیلوگز ہوتی ہیں مجھ سے پہلے بات ہے کہ فرسٹ ڈرگ آف چویسے اوپن اینگل گلاوکوما میں ٹھیک ہے اور کرواتے کیا ہوتے ہیں انہوں نے کروانا ہے آؤٹ فلو کروانا ہے کس کا ایکوز کا کس روڑ سے جو سیکنڈ روڑ تھا جو کہ یہ ٹونٹی پرسٹن یوز ہو رہا تھا اب ہم نے اس کو اور زیادہ ایکٹیو کر دینا ہے اور وہاں سے جو ہے آؤٹ فلو براہ دینا ہے یوز کلیرل روڑ سے اب آپ اس میں کون کوئی سے ڈرگ آتی ہیں اس میں آپ کی ٹیٹرن اپروسٹ آتی ہیں ٹیوپروسٹ آتی ہیں اس کے لئے بیمار ٹوپروسٹ بھی آتا ہے وہ بھی آپ اس میں لیف سکتے ہیں یہ آپ کی فرسٹ ڈرگ آف چویسے جب بھی آپ کو ایمزی کو جاتا ہے اپنے گلاوکوما کے بارے میں تو آپ لینا ہے کہ فرسٹ ڈرگ آف چویس پسٹرگلینڈل ہے اور اس کے لیوہ آپ نے یادتنا ہے کہ الفا ٹو سے دینے کی ٹو ہے ٹو سے دینے کی سیکنڈ ڈرگ آف چویس ہے اور ٹو سے ہی یادتنا ہے کہ اس نے دونوں کام ہی کروانے کون سے کام کروانے کے ایک ورس فلو بھی بڑھانے اور ساتھ میں ایک ورس پروڈکشن کم کروانے دو ہی کام کروا سکتے ہیں نا میلی کہ یا تھا اور فلو بڑھا دیں پھر ایک ورس کی پروڈکشن کم کروانے دوسرین دونوں ہی کام کروانے ہیں اس میں آپ کی ڈرگ آتی ہے بیمونی ڈین یا اپریکلونن ڈین ٹھیک ہے دونوں آپ ہی اس میں یوز کر سکتے ہیں نیسٹ ڈرگ ہے آپ کی بیٹا بلوکرز سو بیٹا بلوکرز جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں بیٹا بلوکرز کرتے ہیں میلی کرتے ہیں کہ یہ ایک ورس کی پروڈکشن کو کم کرواتی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پروڈکشن ہی نہیں دینا تو اس میں جو یہ تھے آپ کی تیمولول میلیت سے زیادہ لیں تو یہ ہماری جو ہے یہ نون سیلیکٹیو ہے نون سیلیکٹیو مطلب یہ ہے کہ اس نے بیٹا ون پہ بھی کرنا ہے ایکٹ اور بیٹا ٹو پہ بھی کرنا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ اتنے ہی زیادہ ہیں کیونکہ اگر سپوس کریں کوئی پیشن آیا ہے ایس دیما والا ایس دیما والا پیشن آیا ہے تو اس میں برونکو سپیزم کروا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اگر کوئی پیشن آیا ہے جس کا پہلے سے ہی کنجسٹری کارڈیک فیلر کی طرف ہے تو اس کو بریڈی کارڈیک کروا سکتا ہے تو پھر ہرٹ کی پروبلم یہ آ سکتے ہیں اس لئے ہم ایس دیما اور کارڈی پیشن میں بہت ہی احتیاس جو ہے اس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں سو اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا پیشن ہے جس میں کونٹا اینڈیکیشن ہے یہ ایس دیما کا پیشن ہے کارڈیک پیشن سے ہم کیا یوز کریں گے ان میں پھر ہم یوز کرتے ہیں ایڈرین ایڈرین ہم ایڈرین کہتے ہیں سو ہم یوز کر سکتے ہیں ایس دیما والے پیشن کے اندر فی فورت کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے کارڈونک ایڈیوز انہیبیٹرز ٹھیک ہے یہ کرواتے ہیں کہ یہ ہماری وہی پروڈیکشن جو ہے وہ کم کرواتے ہوتی ہیں ٹھیک اور میں ڈرگ کونسی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ڈور سلامائی جو ہوتی ہوتی ہیں آگے میورٹکس میورٹکس جو ہیں وہ کیا کرواتے ہیں میلی یوز ہوتی ہیں آپ کی اینگل کلوے گلاکوما میں کیونکہ اس نے اینگل کو اپن کروانا ہوتا ہے اور یہ آٹ فلو کو بڑھا ہوتی ہیں سو اس میں اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے میورٹکس میورٹکس آپ کی امپورٹن اینگلوے گلاکوما کے اندر ہی ہیں اس لیس کو جو ہے لاشٹ میں لکھا ہوئے اس کے بعد جو ہے اس میں ڈرگز ہوتی ہیں میورٹک کے اندر پیلوکارپین اور کاربالول وغیر کارباکول ہوتی ہو سکتے ہیں پھر میں آپ کو یہ بھول رہا ہے کہ کیا سکیشن تھی کیا کس میں کم سکیشن ہو رہی تھی زیادہ ہو رہی تھی سو میں اس کا رفت سبت آتی ہوں آپ کو سب سے پہلے تو یہ چار ڈرگ ہی امپورٹن اینز زیادہ ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو بالکل ترکیب سی طرح لکھنا ہے سب سے پہلے ہے پیس سے ہے ٹھیک ہے پیس سے دکھنا ہے کہ یہ پرائیم ہے پرائیم کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ڈرگ آف چوئس ہے ٹھیک ہے الفہ ٹو ہماری آٹ فلو کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے آٹ فلو کو بڑھاتے ہیں ایرو جس کا ہے وہ اوپر کی طرف ہے کہ اس نے آٹ فلو کو بڑھانا ہے یہ سکیلی روٹس تھی تمہیں یاد ہو گئے ٹو کا مطلب دونوں کام کروانے ہے اب بیٹا بیٹا اور کاربونک اینڈیرز دونوں کی ایرو نیچے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ کا ایرو پر ہے کہ آٹ سکشن بڑھانی ہے سیکنڈ کے دونوں کام ہمیں تھرڈ اور فورت بیٹا بلوکرز اور کاربونی اینڈیرز دین کے دونوں کے ایرو نیچے تھے اس کے مطلب ان دونوں نے ایک پس کی پروڈشن کو کم کروانا ہے آئی ہوپ کس سے آپ یاد ہو گیا اور میورٹس میں پتہ ہے ویسے کی آٹ فلو کو بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ہماری پیپلی کی سائزوں کو کم کرتے ہیں آر اس کو جو ہے اینگل سے دور کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایڈ اینرڈی کلاس والا تھا جو ہمارا الٹرنیٹیو تھا یہ دونوں کام کروائے گا یہ بھی جیسے الفا کروائے تھے کیونکہ الفا ٹو بھی ایک ایڈ اینرڈی کھی ہے اب کوئی یاد ہو گیا ہوں گے اس کے بعد نیکسٹ ہیں آپ کے کمبائن لکھا ہوئے ہیں آپ کا نا چاہتے ہو کر لیں بڑھ نوٹ سو مجھ امپورٹن آگے سسٹائمک سسٹائمک میں کاربن انہائیڈویس انیبری یوز کرتے ہیں کونسٹ ہوتے ہیں آپ کے ٹیبلر جو ہے ایسے کی میں اس کے بعد دوسرمائیڈ کسٹرسے Haw امی Western م wolves آپ کے اندرکل اس کے اندرکل ہوگی حدا você پوائے ہیں فلٹرین آپریجن میں اندرکر سکتے ہیں آپ کے اندرکل نام صرف جیدیوہ دیں دینے کچھنے موت کی اندرکل اس کے بعد دو نام وہ یہ اکتا ہوتے ہیں سیپڑتے ہیں جو اس کے بعد ہے لیزر اب لیزر میں ہم نے کہہ کرونا ہے لیزر کے نام یاد کرنا ہے کہ اس میں آرگون لیزر یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ڈائیوڈ لیزر جو اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ نے اتنا ہی کرنا ہے اگر ریسنٹ ایڈوانسز میں کچھ خاص نہیں بس نام یاد کر لیں کہ لیزر فیلٹریشن کو آسکتے ہیں سیٹل انویزٹ راہ سکتے ہیں نون پینٹرنوی سیجی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ڈیپ سکلیرکٹر میں یا ویزر کنیل لوسٹ میں یوز کر سکتے ہیں سو یہ سب اپنے نام یاد کرنا ہے بس کچھ خاص نہیں کرنا سو یہاں تک آپ کا یہ تھا اپنے اگل آگ کمانڈ سو اپنے اس کو ایسا جو ہے وہ یاد کرنا ہے